الحمد للہ رب العالمين والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتم الحج والعمرة للہ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحابہی وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد آج کی اس نشست میں ہم اسلام کی بہت بڑی عبادت حج بیت اللہ کے فضائل بیان کریں گے کسی بھی چیز کے فضائل کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دلوں میں اس چیز کے لیے جذبہ پیدا ہو شوق پیدا ہو تڑپ پیدا ہو اور انسان کے دل کا اس کی روح کا اور اس کی مزاج کا میلان اس چیز کی طرف بڑھ جائے اور فضائل کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں اور جو اس جانب سفر کر رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے قرآن مجید فرقان حمید سورة البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَعَطِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اس میں تمہاری رضا تمہاری نیت تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالی کی رضا کا ہونا چاہیے ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا محاصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ اللہ کے لیے کرنا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلان آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہے لیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھوٹی کرنی ہے جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے گلی محلے کو آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش کسی قسم کا دکھلاوہ تسن و ریاکاری بناوٹ بلکل نہ ہونا چاہیے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے جب فضائل بیان کیے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں پر اللہ کے انام کو جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بخاری مسلم ابن ماجر ترمیزی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فہش کام نہیں کیا کوئی برا کام نہیں کیا تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے پہلے دن کا بچہ ہے اس کے ذمہ کوئی گلتی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ذمہ کوئی کرز نہیں ہے اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی فلحال حقوق والا معاملہ نہیں ہے ابھی وہ نابالک ہے اس پر کسی قسم کے فرائض لاگو نہیں ہے تو جس طرح وہ پہلے دن کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہے ہر حق سے بری ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بالکل گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے اسی طرح یہ شخص جو حج کر کے آیا ہے اللہ اسے بھی سارے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اسے پاک ساف کر دیا جاتا ہے اب اس کا ذمہ ہے کہ یہ واپس لوٹے تو حقوق اللہ بعد کو ادا کرے یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معاف فرما دیا ہے اب مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اب مجھے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں میں وہ شخص ہوں جو میدانِ عرافات میں رکھ کر کے آیا ہوں جو منام مزدلفہ کی حاضری سے واپس لوٹا ہوں جس نے بیت اللہ کا تواف کیا ہے اور میں وہ سعادت ماندھ ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے روزے پر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے اس ذوق کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور اس شوق کے ساتھ یہ جائے کہ اس کو بدلنا ہے اس کو بدلنا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے ایک صاحب حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میاں بڑے بھی ہو گئے ہو عمر کا تقاضہ بھی ہے تو داڑی شریف کیوں نہیں سجا لیتے کہنے لگے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سے رکھ کے آوں گا یہ بھی بہت قیمتی بات ہے اور بزرگ کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو نصیحت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بات دل میں اترنی چاہیے بندہ قائل ہو جانا چاہیے غائل نہیں ہو جانا چاہیے تو کہا بیداری رکھ لو کہنے لگے میں حضرت وہاں سے رکھ کے آوں گا حج کے لیے جا رہا ہوں حضرت نے مسکرا کر تھبکی دی فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے پر کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہاں سے رکھ کے جاؤ اور غزور کی بارگاہ میں وہی چہرہ لے کے جاؤ جو میرے مصطفیٰ کریم کو پسند ہے یہ کیا اس سے بھی زیادہ اچھا ہو تو جب ہم ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں حج کی تو ہمیں یہ احساس بھی اس میں ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر گھر والوں کا خرچہ دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گناہ معاف کرانے جا رہا ہوں تو مجھے کچھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھ کے جانا چاہیے مجھے کرزے بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے ذمہ جن لوگوں کے حقوق ہیں مجھے وہ بھی ادا کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے یہ سارا احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے اس لیے کہ جب ہم نے واپس لوٹنا ہے تو ہمارے گناہ رب کریم نے اپنے فضل سے معاف فرما دینے اب جب گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے کہ فضائل کو بیان کیا بعض احادیث ہی ہوتی ہیں جن میں رکت ہوتی ہے جن میں ذوق ہوتا ہے جن میں بیان کرنے والے پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاں ہم حاضر ہوئے حضرت عمر بن آس کے ہاں ہم پہنچے حضرت ابن شماسہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم اس وقت پہنچے جب ان پر نزہ کا عالم تاری تھا جب وہ دنیا سے جا رہے تھے اس وقت ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہتے ہیں وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے روتے روتے ایک بات سنانے لگے یہ عام آدمی بات نہیں سنا رہا ایک تو صحابی ہیں اور دوسری کمال کی بات ہی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہو رونے لگے اور جناب نے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں ہم وہ کہنے لگے کہ میری تیمارداری کرنے آنے والو تمہیں ایک بات نہ سناوں ہم نے کہا محبوب کریم علیہ السلام کے غلام سنائیے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا شوق پیدا کیا جب اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا نور پیدا کیا تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں بیعت کے لئے حاضر ہوا فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا مجھے بیعت اسلام کی سعادت عطا کریں تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کی بجائے ہاتھ روک لیا محبوب دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن آس ہاتھ روک لیا ہے عرض کیا رسول اللہ ایک بات دل میں آگئی حضور ایک عرض ہے شرط نہیں ایک عرض ہے محدثین شرط کے لفظ بھی لکھیں حضور ایک پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں پر ایک عرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عرض کی حضور جب پلٹ کر پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو خطائیں بہت زیادہ ہیں کمزوریاں بڑی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نامہِ اعمال کے اندر جو لسٹ ہے اس میں گناہوں کی فرست بہت لمبی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی زبانِ فیضِ ترجمان سے یہ سن سکتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا حضور آپ مالی کے جنت ہیں کیا مجھے یہ بشارت نصیب ہو سکتی ہے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے میرے محبوبِ کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتا نہیں کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی بیعت اللہ شریف کا حاج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کو اس بات کی اہمیت کو سمجھئے کہ حج بیعت اللہ کی فضیلت کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرضے وسال میں بیان اور صرف حضرت عمر بن عاص نہیں بلکہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت نام ہیں حضور کے غلاموں کے حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور کے چچہ زاد ہیں فرماتے ہیں وہ بھی جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سب کو اپنے پاس جمع کیا آخری وقت پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ کیا وسیعتیں کر رہے ہوتے ہیں فلان مقام فلان کا ہے فلان جائداد فلان کی ہے فلان پیسے فلان کے سونے کی بالیاں فلان کی ہیں اور فلان جگہ پڑا زیور فلان کا ہے تو حضرت ابن عباس شدید بیمار ہیں بچوں کو بلایا اور وسیعت کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میرے بچوں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے میں جاتے ہوئے تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں عرض کی ابا جی بتائیے دادا جی بتائیے حضرت ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا حتیٰ کہ حج کر کے واپس لوٹ آیا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے عوض سات سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے تو بچوں نے فورا نرز کیا کہ ابا جی وہ حرم کی نیکی بھی بتا دیں کتنی ہوتی ہے ارز کی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مکہ مکرمہ کرینے والا مکہ سے نکلا اور یہاں محدثی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم جا کے وہاں قیام کر لیتے ہیں اور پھر مکہ سے پیدل اگر جاتے ہیں تو یہ ساری فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی حضرت ابن عباس فرمانے لگے مکہ کا کرینے والا اگر مکہ مکرمہ سے نکلا اور پیدل حج کے لیے وہ پہنچا تو حج کر کے واپس لوٹ آنے تک ہر قدم پر اللہ سات سو نیکیاں آتا کرے گا اور اے میرے بچوں یہ ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی فرمایا ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے ویا اللہ اسے ایک قدم پر سات کروڑ نیکیاں آتا فرمائے گا ہر قدم پر اللہ اسے سات کروڑ نیکیاں آتا فرمائے گا اللہ کریم اسے تو صحابہ کرام نے حج کو اتنی اہمیت دی اتنی فضیلت اس کی سمجھی اس کا اتنا بڑا درجہ سمجھا حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں اگرچہ وہ مکہ سے بہت دور کا رہنے والا نہیں تھا پر جب وہ مکہ شریف آیا نا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے تو وہ اس ذوق سے نکلا کہ ہر دو قدم پر اس نے دو نفل ادا کیے ہر دو قدم پر اس نے دو نفل پڑے اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے اس بات کی یعنی حج کرنے جا رہا ہے ہمارے ہر دو قدم پر ایک نئی فوٹو آ رہی ہوتی ہے ہر دو قدم پر اس نے دو نفل پڑے حضرت فضیل بن عیاز کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس انداز میں حج چطور رو پڑا کہنے لگا اور سوچتا ہوں میں کہاں اور رب کریم کا گھر کہاں اس نے بلایا ہے تو میں ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہوا جا رہا ہر ہر لمحہ اس کی بارگاہ ناز میں میرا وجود سپاس گزار ہے میرے وجود کے رونگٹے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں میں کہاں اور مالک کا گھر کہاں اس نے بلا لیا ہے تو حج بیعت اللہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والی چیز کہ میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیارے اور لادلے نواس حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہماں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو اس نے عجیب ہی سوال پوچھ لیا امام حسن روایت کرتے ہیں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمزور دل آدمی اور ضعیف بھی ہوں تو یا رسول اللہ میں سخت کام نہیں کر سکتا میں جہاد بغیرہ نہیں کر سکتا ایک تو میں ضعیف ہوں اور دسرا دل کا بڑا کمزور میرے ذمہ سخت کام نہیں ہونا چاہیے تو حضور کوئی ایسا کام جہاد کا مجھے شوق ہے پر میں کر نہیں سکتا کمزور دل ہوں تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے جہاد کی طرف نہ لے چلوں ایسے جہاد کی طرف تمہاری دغبت نہ دلاؤں جس میں ہتھیار ہی نہ اٹھانا پڑے اور جہاد بھی ہو جائے عرض کی حضور وہ کونسا جہاد ہے فرمایا جا جا کے بیت اللہ شریف کا حاج کر کے آ یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے گی لیکن تمہیں مجاہدے فی سبیل اللہ کا عجر دے دیا جائے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کے فضائل بیان کی دیکھیں نا اگر حضور کی زبان سے کسی چیز کا خالی نام بھی نکل جائے تو وہ بڑی شانو والی ہو جاتی ہے قرآن مجید کسی چیز کا اشارتن بھی تذکرہ کر دے تو وہ شانو والی ہو جاتی ہے تو حاج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے اور حضور نے ترغیب دلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جھوم جاتا ہے انسان کا وجود اس کی رو جھوم جاتی ہے کوئی کہتا ہے میں فلان سیاسی جماعت ہوں کوئی کہتا ہے میں فلان سیاسی جماعت ہوں کوئی کہتا ہے میں فلان صوبے کی جماعت ہوں کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے حاج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں اللہ اکبر یہ کس کی جماعت ہے اللہ اکبر حج اور عمرہ کرنے والے یہ یہ اللہ کی جماعت ہیں حج اور عمرہ کرنے والے اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے اللہ کرے یہ دلوں میں بیٹھ جائیں اور پھر رو رو جو ہے وہ آواز نکالے گی کہ یا اللہ جلدی جلدی حج کی سعادت عطا فرما فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں فرمایا اللہ ان کو بلاتا ہے یہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ جو اس سے مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے یہ اللہ کی جماعتیں ہیں اللہ بلاتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں اور پھر جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے اور ایک حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا یوں بھی ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارز کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج کی فضیلت کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام تو سلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا اللہ ہی تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو جب آتے ہیں تو انہیں کیا جرطہ فرماتا ہے کہ جو آگئے اتنے سارے تو انہیں کیا جرطہ کرتا ہے کتنے سارے بندے تیری بارگاہ میں آذر ہوگئے تو کیا جرطہ کرتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر ظاہر کا حق ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کرنے آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ اتا کرے فرمایا اے دعود ان بندوں کا مجھ پر حق ہے یہ اس کی شانِ کریمی ہے پڑنا اس پر کس کا حق ہے فرمایا میرے بندوں کا مجھ پر حق ہے دنیا میں انہیں خیریت اور آفیت اتا کروں گا اور جب قیامت میں مجھ سے ملیں گے تو ان کی بخشش کر دوں گا یہ جو میرے گھر کی حضرت فضیل بنیاز ایک بڑی شاندار بات کرنے لگے کہ دن حاجیوں کے نا بہت بڑے جرمت کو دیکھا بہت بڑا رش دیکھا حضرت فضیل بنیاز تو رونے لگے ایک صاحب قریب کھڑے تھے تو کہا جنے لگے حضور آپ رو کیوں رہے تو آپ فرمانے لگے دعائیں ساری قبول ہو گئی یہ اس لیے رو رہا ہوں ساری دعائیں قبول ہو گئے ساری اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا ساری دعائیں قبول ہو گئیں فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور اس کا کرم نظر آ رہا ہے دعائیں قبول ہو گئیں کہا کس طرح آپ فرمانے لگے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں مجھے بتلاو اتنے لوگ کٹھے ہو کہ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا تو حضور بالقل مانے گا تو فرمایا ہم تو رب کریم کے دروازے پہ آئے ہیں وہاں تو ایک بندہ جا کے آنسو بہادے تو وہ مان لیا کرتا ہے ہم تو لاکھوں ہزاروں آئے ہیں میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ رب سب کی دعائیں قبول فرمائے گا سب پر فضل کرے گا سب کے لئے رحمت فرمائے گا حاج اتنی بڑی سعادت ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی عظمت ہے بس حاجی کو سمجھنا چاہیے ان فضائل کے روشنی میں اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں میرا مقام کیا ہے مجھے بھلایا گیا ہے مجھے دعوت دی گئی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں میں کسی معمولی سفر پر نہیں جا رہا میں کسی عام فلائٹ پر سوار نہیں ہوں یہ کوئی عام سا روٹین کا کوئی محول نہیں ہے میں وہ ہوں جسے رب کریم نے اپنی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے میں اس کے گھر کا دیدار کروں گا میں اس کے گھر کی زیارت کروں گا میں حجرِ اسود کے بوسے لوں گا میں آبِ زمزم کے جام پیوں گا میں جب عرفات میں جاؤں گا تو رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا میں اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں میرے نبی کریم روف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرماتا ہے اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے آپ دیکھیں نا میدانِ عرفات میں جو سب سے زیادہ کرنے والا کام ہے وہ دعائیں کرنے والا ہے میدانِ عرفات کی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے دو رختوں کی نماز ظہر ہے دو رختوں کی نماز اثر ہے وہاں کرنا کیا دعا کھل کے دعا کھل کے حضرت عبراہیم ابن عدم کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دعائیں مانگتے اتنی دعائیں مانگتے اور ایک دعا جب ایک دفعہ مانگ لیتے تو دوبارہ اس کو دہراتے ہی نہیں میدانِ عرفات میں مانگتے جا رہے ہیں ایسے جیسے سامنے لسٹ کھلی ہوئی ہے ایک صاحب نیرز کی حضور آپ کا میدانِ عرفات میں میں نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے کہ آپ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں مانگتے جا رہے ہیں اور جو لفظ ایک دفعہ ادا کرتے ہیں دوبارہ ادا نہیں فرماتے ہیں نہیں دعا مانگتے تو آپ فرمانے لگے دامانِ کرم بھی تو کھلا ہوا ہے اس کی رحمت کے دروازے بھی تو کھلے ہوئے ہیں یہاں دعا مانگنے آیا ہوں میرے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی بخشش کرتا ہے اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے تو حاجی کی توجہ رہنی چاہیے دعاوں پر التجاؤں پر مانگنے پر وہ دروازے کرم تک پہنچ گیا رب کریم تو ہر جگہ ہی عطا کرتا ہے لیکن وہاں تو خدا کی رحمتیں چھمہ چھم برس رہی ہیں خدا رہا حاجی کسی اور جگہ مصروف نہ ہو جائے کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے کبھی بھی دائیں بائیں اس کا ذہن نہ گھومیں پورے انہماک سے پورے ذوق سے پورے شوق سے پوری توجہ سے پورے پیار سے لگا رہے رب کریم سے مانگے دعائیں کرے التجائیں کرے اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے میرے رسول کریم روف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے چار سو افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن چار سو افراد کی سفارش کرے گا چار سو افراد کی اس میں بات بہت بڑی کر دیا میں نے چار آدمی کو کوئی بندہ نوکری لگوا دے تو اس کا چرچہ ہو جاتا ہے جب چار لوگوں کو حفظ کرا دیا جائے یا چار بچوں کو عالم بنا دیا جائے تو اس کے پوسٹر چھپتے ہیں جگہ جگہ لگتے ہیں ہم یہ اور یہ کوئی کوئی عام فرمان نہیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے آپ معمولی بات سمجھتے ہیں اور آپ جب الجے ہوئے ہوں جب آپ پریشان ہوں جب آپ تکلیف میں ہوں جب آپ آزمائش میں ہوں اس وقت جو تسلی کا بول بول دے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے میدانِ مکشر سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہوگی قیامت کی سختیوں سے بڑا بھی کوئی منظر ہوگا جہاں قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو باپ بیٹے کو قرآن و سنت بتاتا ہے بھول جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو اس مقام پر ہا جی اپنے آپ کو معمولی نہ جاننا خبردار کہیں اور نہ کھو جانا خبردار تیری تصویریں اور تیرا دنیا کو بتلانا اور تیرا ریاکاری اور تسنو کہیں تیرا ذوق نہ ضائع کر دے سمجھ اس بات کو مدینہ کے چاند نے فرمایا ہے آمینہ کے پیارے لال نے اشارت فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارا وہ مقام ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بائید نہیں ہے دوست عباب میں سے بھی اس کا کرم ہے اس کی رحمت ہے فرمایا چار سو افراد ایسے ہوں گے جو حاجی کی سفارت سے اللہ انہیں جنت اتا کر دے گا چار سو لوگ ایک حاجی کے کہنے پر اللہ کریم انہیں جنت دے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے میرے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاج کے فضائل پھر آپ دیکھئے لوگوں نے کس طرح حاج کی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہزار حاج فرمایا حضرت فضائل بن عجیاد نے ساٹھ حاج فرمائے بار جگہ میں نے پڑھا کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے چالیس چالیس حاج فرمایا امام حسن اور امام حسین نے امام حسن امام حسن امام حسین خالی جنتی نہیں جو جنتیوں کے سپاہ سالہار ہیں اور میں کہا کرتا ہوں جو جنت کے مالک اور وارث ہیں امام حسن اور امام حسین نے مدینہ طیبہ سے پیدل جا کے مکہ مکرمہ دونوں بانیوں نے پچیس پچیس حاج ادا فرمائے پیدل جا کے سواریاں موجود تھیں گھوڑے موجود تھے اونٹ موجود تھے پر امام حسن بھی پیدل جاتے تھے امام حسین بھی حسن میں نا ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا وہاں تو اب یہ منظر ہے کہ بس کا ایسی خراب ہو جائے تو حاجی جگڑا کرتا ہے وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جہاز کی سیڈ تنگ ہے تھوڑی کھلی ہوتی تو میں ذرا سا ذرا سا کھل کے بیٹھتا میں ذرا زوق شوق سے بیٹھتا اور حال کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جن کو زوق کا پتہ تھا جن کو درد کا پتہ تھا دونوں بھنیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا کے پچیس پچیس حاج کی اور پیدل فرمائے ایک سال امام حسن کی طبیعت مبارک کچھ حلیل تھی تو امام حسین ارز کرنے لگے بھائی جان اس سال سواری پہ نہ چلے جائیں میں نے کہا صرف جنتی نہیں جنتیوں کے سردار لیکن آج جی کا کیا حال ہے اور حج کی اہمیت کیا بتاتے ہیں انکساری کا کیا عالم ہے امام حسن فرمان نے لگے حسین میرے بھائی جب مجرم عدالتوں میں جاتے ہیں تو سواریوں میں سوار ہو کے عزاز کے ساتھ نہیں جاتے انکساری کے ساتھ جاتے ہیں میں مالی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو آجزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں انکساری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بیت ترہیب و ترہیب میں موجود ہے حضور نے فرمایا جب لاکھوں لاکھ حاجیب میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں کروڑوں پتی بھی ہوتے ہیں بادشاہ بھی ہوتے ہیں مالدار بھی ہوتے ہیں عالم بھی ہوتے ہیں صوفی بھی ہوتے ہیں محدث بھی محقق بھی مفسر بھی فرمایا جب میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے حرام باندھے ہوئے ہیں سفر کر کے آئے ہیں گرد بھی پڑ جاتی ہے رب کریم عرفات کے روز فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ مالا یہ میرے بندے کیا لینے آئے ہیں تم نے تو کہتا نا اتا جالو فیہا میں یفسدو فیہا کیا تم سے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا گویا کیا لینے آئے ہیں مالدار بھی ہیں صاحبِ علم و فضل بھی ہیں اور گھر میں آرام دے بستر موجود تھا کیا لینے آئے فرشتے عرض کرتے ہیں مالی یہ تجھے رازی کرنے آئے ان کی داڑیوں پہ گرد پڑ گئی ان کے وجود تھکاور سے چور ہو گئے اپنی مرضی کا کھانا نہ کھا سکے اپنی طبیعت کے مطابق سو نہ سکے پر تجھے رازی کرنے آئے ہیں تو رب کریم فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا میں نے انہیں معاف کر دیا ہے اس لیے کہ یہ میری خاطر آئے اس لیے کہ یہ مجھے رازی کرنے کے لیے آئے ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حج اور عمرے کے فضائل کے حوالے سے ہر پہلو کو نا ہر پہلو کو ظاہر ہے انسان سفر کرنے کے لیے نکلا ہے راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھی وضاحت بیان کی حضور نے وہاں بھی ہمیں ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے جو شخص حاج کے ارادے سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا حاج یا عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا انتقال کر گیا تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت تک بار بار حاج عمرہ کرنے کا عجر لکھا جاتا ہے قیامت تک اس کے لیے اللہ کے راستے میں تھا نا بار بار اس کے لیے بار بار یعنی وہ حاج ہی کرتا چلا جائے گا وہ جو سمجھئے کہ عمرے میں ہی ہے وہ جو سمجھئے کہ اسی حالت میں ہے وہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور پھر بخاری مسلم میں ابن خزیمہ میں دیگر قطبے حدیث میں ایک ایسی حدیث بھی ہے جو کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے جو روح کو توانہ کرتی ہے اور اس مضمون کو مزید مضبوط کرتی ہے مستحکم کرتی ہے اور حاج اور عمرے کی فضیلت کو دلوں میں اور زیادہ جگہ دیتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانِ عرفات میں ایک صاحب وقوف کیے ہوئے تھے وقوف کا مطلب ٹھہرے ہوئے تھے میدانِ عرفات میں وقوف ہوتا ہے وقوف کیے ہوئے تھے اچانک اپنی سواری سے گرے اور اس کے کچلنے کے سبب انتقال کر گئے ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ آ رہے تھے اور اچانک گرے گردن کے بل تو انتقال کر گئے اور ایک حدیث میں یوں ہے بخاری مسلم میں کہ وہ سواری سے گرے پھر سواری ان کے اوپر سے گزری کچل دیا اس نے ان کا انتقال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے گسل دو اور دو کپڑوں میں کفن دو اور ان کے سر کو نہ ڈاپنا سر کو نہ ڈاپنا کیوں بھلا احرام کی حالت میں سر ڈاپنا منع ان کے سر کو نہ ڈاپنا اور فرمایا خوشبو بھی نہ لگانا کیوں مہدیسین لکھتے ہیں حالت حرام میں خوشبو لگانا بھی سر کو نہ ڈاپنا خوشبو نہ لگانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو لبائیک لبائیک کہتے ہوئے اٹھیں گے ان کے زبان پر جاری ہوگا اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لک لبائیک فرما یہ لبائک پڑھتے ہوں یہ اسی ذوق سے اٹھیں اسی درد سے اٹھیں گے ذرا ایک منظر تو بتائیے جب لوگ قبروں سے خوف کے عالم میں اٹھیں گے وَعِزَ الْقُبُورُ بُقْسِرَت اور جب قبریں قرے دی جائیں گی تو ایک شخص حالت احرام میں اٹھے ایک شخص حالت احرام میں اٹھے اور لبائک لبائک کہتا ہوا اٹھے یہ چند سال پہلے حج سے ایک چار پانچ مہینے کے بعد ایک بزرگوں کی میت ملی میدانِ عرفات سے لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کتنے مہینے گزر گئے احرام بھی اسی طرح وجود پہ ہے اور چہرہ بھی ترو تازہ ہے بہت مہینوں کے بعد میت ملی تو رب کریم نے بتلایا کہ جو احرام کی حالت میں میدانِ عرفات میں چلا جائے اگر باہر اس کا وجود سلامت ہے تو اندر بھی سلامت ہی رہے گا اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اس کی صداقتیں کہ یہ شخص اپنی قبر سے بھی لبائک لبائک ہے تو وہی اٹھے گا تو جو اس رستے میں گیا جو اس راہ چلا جو اللہ تبارک وطالہ ایک مسافر بنا اس کا عزاز دیکھئے اس کی شان دیکھئے حاجی کو یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے اس کو یہ ازبر کرنا ہے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میں اصل میں ہوں کون دیکھئے جب انسان اپنا منصف سمجھ لیتا ہے جب وہ اپنا معیار سمجھ لیتا ہے پھر ذرا اس کے روانیوں میں تبدیلی آتی ہے حاجی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اللہ کی جماعت میں سے ہوں میں وہ ہوں جسے رب قریب نے بلایا ہے میں وہ ہوں جسے اس نے اتنے سارے لوگوں میں سے چنا ہے بہت بڑی سعادت ہے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو موقع عطا فرمائے اور یہ ساری فضیلتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے آخر دعوات الحمدللہ رب العالمین